دمدار ستاروں کے لیے تیار ہو جائیں یہ کیا مستی کے موڈ میں پاکستانی ہماری لاس انجلیس یہ کبھی نہیں وہ کی مرے گی بھائی کئی نہ کئی سے نوٹ آئی جائیں گے اس کے بعد 26 نومبر سے 11 جنوری تک ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ امی جی کوڑا سکول کھلن یا نہ کھلن میں نے جی جانا سکول ہے کیوں میرے کو نیچے نیاں چھٹیاں دیا سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابا رازم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹی ٹیم کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابا رازم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آپ تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائے جائے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری رودات کچھ اس طرح ہے کہ بابا رازم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں اکٹھے رہتے تھے اور وہ میرا سکول فیلو تھا سکول کی ویعہ سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی ویعہ سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا ایک منٹ رشتہ بھیجا تھا ماں باپ کے ساتھ یا اس نے آپ کے گھر پہ آ کے بولا کہ میں آپ کے ساتھ میں کیا کرنا 2010 میں اس نے بولا کہ اس کا افیر چل رہا تھا 2010 میں بابا رازم کی شکل کسی دیکھا ہو جارا بھائی یار آپ کو لگتا ہے کہ یہ پندرہ سولہ سال کا بچہ جو ہے اس طرح چڑھ کے بھنگرے ڈالتا ہوگا لیکن اگر وہ یہ سب کرتا تھا تو بھائی بڑا چودو مرگا ہوگا بھائی 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 جیسے ہی کوئی top پہ جاتا ہے آئیشہ گولیلائی میشہ شفی یہ سب می ٹو کے کرتا تھرتا ہیں می ٹو کی فنڈنگ اس کو ملنا شروع ہو جائے گی می ٹو کہے گی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم وکیل دیتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے نام کی ماں بھینے کو اچھا یہ آئی کیوں ہے مجھ سے مجھے کرو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی رہی ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا ہم لوگوں نے شادی کرنے کا مطلب پلان کر چکے ہوئے تھے بابر نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا بابر اور میری فیملیز ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا پھر بابر نے اور میں نے کوٹ میریز کا فیصلہ کر لیا 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر مطلب بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کوٹ میریز کے کہہ کر مختری جگہوں پر قرائے کے مکان پہ رکھتا رہا ٹھیک ہے جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک مکان جہاں میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں مارک لونی میں تھا گلی نمبر دو میں اور دوسرا جو مکان میں قرائے پہ رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا آگے بڑھو وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا میں نوکری کرنا شروع ہوگی بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیرنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کیا اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کیا آپ نے کیا کروایا ہے بیٹنگ سکھائی ہے ویرات کولی سے اچھا کھیلنا سکھائیا ہے ایسا کیا کیا ہے اور وہ تو انڈر نائنٹین کا کیپٹن گیا اس طرح کا چکر نہیں تھا تو پیسے ویسے نہیں ملتے گیا اس میں مطلب آپ یہ کیا آگے سنتے ہیں 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے 2014 میں سے پہلے میرا سالون میں نے نوکری کے ساتھ سالون بنایا سالون میرا چلتا رہا سالون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابا رازم کو دیتی تھی بابا رازم کے کھانا سالون سے کتنی انکم آتی تھی تیس ہزار آتی ہوگی بیس ہزار آتی ہوگی وہ بابا رازم کو دیتی تھی تو خود کیسے کھاتی تھی کھانا پینہ کپڑا رہائش کرکٹ کے جتنے ایکسپینسیں سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں جب وہ آٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سمجھ سے آستہ سر تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے نظر بھی آرہا تھا لیکن میرے حالات اس طرح کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی بابر نے بھی کی تھی پھر 2014 میں بابر آزم نے مجھے میں نے پھر اس کو انسس کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے ہیں اس نے کہا ابھی شروعات ہے تھوڑا وقت گزار لو ہم آستہ سا اور مزید اپنے آپ کو سٹرانگ کر لیں اپنے حالات بہتر کر لیں ہم شادی کر لیں گے تیر وقت گزرتا گیا 2016 میں 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 نے بابر کو بتایا اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا مجھے مارا پیٹا گناہ تو کیا ہے آپ نے کیوں گناہ کبیرہ نہیں کر دیا وہ شامل ہو گا لیکن آپ نے بھی تو گناہ کری دیا مہترما یا آپ ننی بچی تھی چاول کو پپا کہتی تھی اور اچھا لڑکی کی تو یہاں پر ملکل معافی ہوتی یہ تو لڑکا ہی کمینہ ہوتا ہے لڑکا ہی کتا ہوتا ہے لڑکی کی اس پر کوئی غلطی نہیں تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا جا رہا ہے اندر وہ مجھے بیگم پورٹ پہ it was very congested place جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے اس میں ملوظ اس کے دو بچہ کی رانہ ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا صفیر آزم عبدالقادی کے بیٹے اسمان قادی he is a eye witness وہ ہمیشہ چار سے پانچ سال تک جب تک میں باہر رہی ہوں اسمان قادی وہاں پر آتے رہے ہیں اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ انسی اے میں دورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس میں بھی شمار تھے ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاطیں حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلائیا کہ کوئی بات نہیں آپ صبر کر لو ہم چلدی شادی کریں گے اب سیچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو بھی تھی بابر نے مجھے انسیس کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلاح کر لو کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو تو آپ اپنے گھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلاح کر لی بابر سے اپنے گھر والوں کے بابر کے کہنے پر جب میں نے صلاح کی ہے میں اپنے گھر گئی ہوں بابر کا رویہ دن با دن دن با دن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی حوض بھی اتنی بھڑتی جا رہی تھی وہ میرے سب وہ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے سب وہ ہی سب کچھ کرتا رہا تو آپ نے وہ تعلقات بنائے ہیں تو اس کے لیے قانون کیا کانون دکھاؤ بھی سامنے یہ رہا قانون اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں illegal کسی بھی اس قسم کی activity میں ہوتا ہے آپ اس میں جنسی تعلقات رکھتا ہے اپنی مرض سے کر رہا ہے سب کچھ یعنی سیکس میکس تو پانچ سال سزا ہے تو محترمہ پہلے تو آپ کو سزا ملنی چاہیے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو لگتا ہے بابا رازم کی عزت اچھالی جا رہی ہے آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں جا کر کہ بھائی پہلے تو ان پر پڑچا ہونا چاہیے یہ یہ نہیں چلے گا کہ لڑکی کو بالکل مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے میں نے اس دوران جو میری ہسپیٹل میں بابا رازم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایزا بین وائف مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے یہاں پہ اس کی پروپر میرے پاس ایویڈنس مجود ہے یہ سب وہ ایویڈنس ہے جس پہ مینشن ہے کہ بابا رازم مجھے اس ہسپیٹل میں لے کے جاتا رہا ہے کیونکہ میرا آئیڈی کار نہیں تھا اور وہاں پہ بابا رازم کی ایڈنٹیٹی لگتی رہا ہے یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے یہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے بل آخر آخر میں نے تانگ آکے 2017 میں 2017 میں پولیس ریپورٹ کی بابر کے خلاف کس بات کی جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں بابر پیش نہیں ہوا لیکن اسی راہ سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر مجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگیسٹ بابر کی وہ اگیسٹ نصیر آباد میں فیڈکس آفیس میں درج ایپلیکیشن ٹھیک ہے مان لیا آگے کوئی آپ کیا چاہتی ہیں وہ بتائیں نا آپ بھی کیا چاہتی ہیں وہ حجود ہے اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 کے بعد بھی تو بتاؤ 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھی کوئی پی ایس ایل بھی ہو رہے تھے ہمارے ہاں میں نے بابر سے صلح صرف اور صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا پھر آخر کار 2017 میں اس نے سرڈلی اپنا نمبر چینج کیا وہ نمبر بھی اس کا پی سی بی میں اس کے اوفیشل ریجسٹرڈ ہے اور جو اس کا اس وقت مجود نمبر ہے وہ بھی اس کا اوفیشل نمبر میرے پاس مجود ہے جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے میسیجز کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا ہے تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی تین سال سے مزید میں بابر آزم کی اس حوض کا نشانہ بن رہی ہوں اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے دس سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ظلیل و خوار کیا حوض کا نشانہ بنایا آج وہ بلکل انکاری پہ آ گیا ہوئے بلکل کیونکہ آج سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی کیونکہ ٹوئنٹی نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں اس نے مجھے کال کی اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس رہی یا تم نے مجھ سے ام مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور تمہیں یہی نہیں پتہ کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا کیونکہ ساری زنگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادتی ہز سے زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی 50 شیڈز آف گری آپ کے ساتھ کھلتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا جی اگر آپ ہوں گے آپ کے ساتھ اچھا یہ ہے آپ نے مشھلے دس سال کی امی اور مامن آسن کی رکھتگاریوں کی پرس کھاپس کھا رہی جی آپ کی رکھتگاریوں سے ہمارا کیا لینا دینا بلکہ صحیح سوال دیکھیں آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے میں قانون کے پاس جا سکتی جب میں قانون کے پاس گئی میں ڈی ایس پی کے پاس گالے مارکٹ گئی ہیں ایس پی گالے مارکٹ نے پہلے سنے انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن ڈی ایس پی کے پاس آج تک ڈی ایس پی نے دوبارہ مجھے پوچھے کیا پوچھے بابر آزم کے پاس میرے تمام ویڈیوز میرے تمام ویڈیوز میری ہر ہر چیز اس کے پاس مجود ہے ہر چیز مجود ہے دیکھیں ایک رونا نہیں شروع کیا اس نے ابھی تک رونا تو شروع کرو ڈارلنگ دیکھیں دس سال میں قموش تو نہیں تھی میں تو دوزہ ست سترہ میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین ریجسٹر تھی پھر بھی میں نے صلاح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خال میں میرے سے مجھے اس سے محبت تھی حل سے زیادہ محبت تھی دیکھیں بغیر کوئی لالچ کے تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے لالچ نہیں تھا مجھے مجھے صرف اس سے محبت تھی اور وہ محبت میرے یہاں تھا تھا آج میں اس کو سٹرگل کروایا ہے آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے میرے پیرس میرے فادر میرے سب سپورٹ آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں سترہ سے پہلے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بابر آزم کے کبھی کسی بھائی نے کسی پاپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ بابر آزم کیا کہا گیا وہاں پر کیوں پوچھیں گے؟ بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج تک دس سالوں میں میں بابر آزم کی ایک پیسے کی ربادار نہیں ہوں کیونکہ میں خود سیل میڈ وومن ہوں خود کمانے والی ہوں کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے پیچھے کہ یہ کسی سٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے نو ڈاؤڈ ہی ایک بریلینٹ پلئیئر اس نے محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے منٹلی طور پہ فنننشلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ فنننشلی طور پہ ہوتا ہے سب سے بڑا آج تک بابر کے ہر موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس مجود ہے ہر چیز سر چار سال میں آپ صبح سے رہا تک اگر میں بیٹے پالے میں تیس ہزار پیار انڈنگ کر رہی ہوں چالیس ہزار پیار انڈنگ کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف بابر آزم کے اوپر ہی جا رہی ہے کتنے ہو گئے ہیں سر کروڑوں کی ملکیت ہو گئی ستر لاکھ روپیا کے تو میرے اوپر سو چڑھا آگئے یہ گیا تھا جو میں نے آکے ایک سال پہلے اتارے ہیں اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے لے کے آئی فون آئی فون فور سیریز سے لے کے آئی فون ایٹ پلاس تک سیریز میں نے اس کو لے کر دی ہے اوہ سور سور سر میرا کروڑوں روپے کا بنت ہے کروڑوں روپے کا سر دیکھیں بات بتوں کیا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہے نا تو آپ اس کے پروو بھی کٹھے کر کر کے رکھیں گے جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہاں پہ قیمتیں تھوڑی بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیس ہو کر نہیں ہے میرا اس سے مطالبہ صرف اور صرف اس بات ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا حصیلہ دی ہے میند جی میں نے دے دی ہوئی ہے وہ مجھ سے شادی کرے میں کروں گی میں ہر جگہ پہ جا کے آپ کروں گی کیونکہ مجھے نظر آگے کہ بابر کی طرح سے مجھے صاف انکاری ہے میں نے آسے ایک مہینہ بابر کی ابو ہے پی سی بی بلکل صحیح بات ہے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہمارا قانون اتنا شرونگ ہو تو آج میں یہاں پہ آکے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں پیشنا کروں یہ بھی جمالوں پھپے کٹ نہیں ہو سکتا ہے کل کو خودکشی کر لے اور ہم سب کا نام لکھ دے کہ سوشل میڈیا پہ وکار زکا ان سب نے مزاک ہو رہا تھا اس لیے میں نے خودکشی کر لی بھائی یہ بہت سائیکارٹک لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس کی باتیں سننے کے بعد کیا سچائی لگ رہی ہے جھوٹ لگ رہا ہے اور اگر سچائی ہے بھی میرے پاس بھی ایک دفعہ ایک لڑکی آئی تھی اور واقعی بابا رازم کے بارے میں اس طرح ویڈیو دکھا رہی ہے میں نے بھائی پھر میسیج پہنچایا کہ بھائی آپ ویڈیو چیٹ مت کیا کریں یا تو آپ وکار زکا کی طرح کھلی کتاب ہونا کہ ہاں بھائی میری شادی نہیں ہوئی بھی میری گل فرنڈ نہیں ہے جس نے ملنا ہے بات کرو یہ ایڈیٹیوٹ آپ نہیں رکھ بلکہ اس کے باوجود ایسا کچھ ہو گیا تھا میرے ساتھ ایک دفعہ ایک گروپ ہے فیس بک کا وہاں پر ڈال دیا وکار زکا سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں بتاؤ یہ لڑکا کیسا ہے نیچے دو تین لڑکیوں نے رکھا ہمیں بھی آفر ہماری ہے سناپ چیٹ پہ ہماری پروفائل پکچر دیکھیں وکار میں نے کہا ایک منٹ میں نے ان سب کے سکرین شاٹ لیے ویڈیو بنائی میں نے کہا بھائی ان لڑکیوں میں اتنا اکل نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے ان کو خود اپروچ کیا ہے آئیں تو یہ خود ہوں گی نا اور وکار زکا کہتا ہے جس نے پارٹی کرنی ہے گھومنا پھرنا ہے وہ آئے بات کرے تو پھر یہ خود آکے خود بات کر رہی ہوں گی تو پھر انہوں نے کیوں لکھا وہ لڑکیوں ہوں دو تین روتی بھی آگئی وکار ہمارے شادی ہو رہے پلیز آپ نے ہمارے کمیر میں نے کہا آپ نے فیس بک پر میرے بارے میں کیوں ڈالا ہے میں کبھی آپ سے ملاؤں نہیں آپ کبھی ملیں میں نے تھا پھر آپ نے کیوں لکھا آپ ذہنی مریض کو چک کریں کہتی ہیں نہیں اصل میں نا وہ ایسی شکل شکل چل رہا تھا میں نے کہا میں نے آپ کو زندگی میں میسیج نہیں کیا آپ نے وہاں یہ لکھا ہے کہ میں نے آپ کو آفر ماری ہے تو کچھ لڑکیاں جو ہیں ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت کو برباد کرتی ہیں یہ وہ فپے کٹنی بھی جمال ہوئی جن سے بچنا چاہیے معاشرے کو اب آپ کمنٹ سیکشن میں لکھنا شروع کریں کیا بابا رازم لگتے ہیں آپ کو اس قسم کی حرکت کے بعد اگر ہی ہوئی بھی ہے یہ جو نظر آلے ہیں آپ کو یہ وقی نہیں بابا رازم کے خلاف ایسا ایک سوٹ فائل کیا جا رہا ہے یعنی ڈیمیجز کلیم کہ شاید اگر وہ تکہ لگ جائے تو بابا رازم سے پیسے بٹو رہ جائیں وہ جو کہہ رہی ہے انہوں نے بڑی منت کیا وہ منت اس دن کے لیے کیوئی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے میں تو بھائی دیکھیں لڑکیوں کے حق میں ہمیشہ لڑتا ہوں ایسی وکٹم ہو ری وکٹم ہو عدالتوں میں جا کے خوار ہوتا ہوں کسی لڑکی کی پکچرز تک لیک ہو جائیں تو میں اس لڑکی کو کبھی کچھ نہیں کہتا میں ایف آئی اے سائبر کریم سے ریکوست کرتا ہوں پلیز مدد کریں اور جو ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کے بھی جمال ہو پھپے کٹنی ایٹیٹیوٹ کو آج اگر ہم سپورٹ کریں گے دیکھیں آئیشہ گلیلہی نے عمران خان کی عزت برباد کی کہاں گئی ہے کدھر ہے میشہ شفی کی عویسے علی زفر کا دس کروڑ کا نقصان ہوا اب یہ ثابت ہو گیا کہ میشہ شفی کے ساتھ کبھی علی زفر نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے آبے بھائی جو کٹرینہ کیا بھی ہاں وہ میشہ شفی گھوڑے کے مو گلی یار مطلب ایک عجیدنی لڑکیوں نے علی زفر کے بارے میں ملٹی سیدھی باتیں لکھیں ان سب نے اپنی باتیں کہاں نہیں سوری ہم نے تو ایسی چل رہا تھا ایک تو لڑکیوں میں یہ ایک بیماری بہت ہوتی ہے اگر ساری لڑکیاں لکھ رہی ہیں وہ بھی لکھنا شروعی دن ہمارے ساتھ ہماری دوست کے ساتھ بھی ہوتا کیوں لکھتی ہو کیوں پھپے کٹنی بھی جمالوں بنتی ہو اب یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے خلاف لاہور میں جا کے اپائیر کٹائیں گے بھائی لیگل سیکس وہ ایڈمیٹ کر رہی ہے تو پہلے تو کاروائی اس کے اوپر کرنا شروع کر رہے ہیں اور میں میٹو کی جو فانڈیشن چلاتی ہیں خواتین ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے واسطے فنڈنگ کے چکر میں پاکستان کا نام برباد مت کریں مشہور مشہور لوگوں کے خلاف کیمپین چلانا اور بعد میں چلو بھائی کیس ادھر 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 اجے فنڈنگ تو آگئی نا وکیل کو دینے کے لئے تو پلیز عورت کا نام استرخ ارے کہاں سمجھیں گی کرتی رہے چلیں کمنٹ سیکشن میں ذرا بتائیں آپ کی کمنٹس بھی پڑھتا ہوں